دیش کی سنسد میں ہندو شرنارتیوں کے لیے بل پاس ہوا تو عمران خان کو مرچی لگ گئی لیکن ان کی اصلی صورت بار بار دنیا میں بے نکاب ہوتی رہی ہے ایک بار پھر پاکستان میں علپس سنکھکوں پر زنگ کی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں چودہ سال کی بچی کو افوا کر کے اس کی دھرمانتر کروا دیا گیا ہے کیا یہ پورا معاملہ دیکھئے اس رپورٹ میں امران چلا رہے ہیں دھرم پریورتن کی فیکٹری موسیقی امران کے پاک کی کارٹ بنے گا ناغرک تابل بدلتے ہندوستان کی تصویر سے پاکستان کے حکمران بوکھلا گیا ہے دیش کی سنصد میں ہندوش اور نارفیوں کے لیے بل لائے گیا تو امران پروپیگنڈا پھائل آنے لگے لیکن ان کی اصلی صورت بار بار دنیا میں بے نکاب ہوتی رہی ہے ایک بار پھر پاکستان سے علپسنکھنگوں پر ظلم کی تصویریں آئیں لیکن ان کی اصلی صورت بار بار دنیا میں بے نکاب ہوتی رہی ہے ایک بار پھر پاکستان سے علپسنکھنگوں پر ظلم کی تصویریں آئیں اسلامی مول کے اس لئے ہمارا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ بچیاں مار دے ہم پیلکچر دیتے ہیں بچیاں پیدا ہوں ان پر گرے بورپ پر مار دے لیکن کہ ان سے آئیں گے بورپ والی بچیاں لے جائیں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجھے پر میسیج کر کے یہ بھی تھا کہ تمہارے مول کے پوری برادری کٹھنی ہو جائے پھر بھی میرا کچھ نہیں بکاتے ایک عیسائی ماں کی یہ آواز پاکستان کی پول کھول رہی ہے ایک ماں کی چیخ پاپی پاکستان میں دھرللے سے دھرم پریورتن کی فیکٹری کا سچ اجاگر کر رہی ہے اس ماں کی چیخ میں پاپی پاکستان میں دھرللے سے دھرم پریورتن کی فیکٹری کا سچ چھپا ہے اب اس ماں کے ذریعے سمجھئے کہ کیسے دندہاڑے دوسرے دھرموں کی لڑکیوں کو اٹھانے کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جبرن دھرم پریورتن کرایا جا رہا ہے اگر دھرم پریورتن کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو ہتیا کر دی جاتی ہے آج آپ کو دو موہیں پاکستان کے پاپ کا سب سے بڑا سبود دکھائیں گے پاکستان میں ہندو پر ہو رہے ظلم کی ایک ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے پھر خود ہی فیصلہ لیجئے کہ ہندوستان کی سرکار کے قدم نے پاکستان کے حکمرانوں کی نیند کیوں اڑا دی ہے پاکستان میں ہیسائیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے انہیں اچھوٹ سبودائی مانا جاتا ہے ان کی جیون کی دسا دھینی ہے دیت گریبی کی سٹی میں ملین بستی میں رہنے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا ہے ایک کیرل کے پادری کو وہاں اٹھا کر لے گئے تھے ہمارے پدان منتری نرین رموڈی جی نے انترون کر کر ان کو چھوڑانے کا پاکستان میں جبرن دھرم پریورتن کی گھٹنا ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک اور جہاں پاکستانی لڑکیاں چین بھیجی جا رہی ہیں تو وہاں رہنے والی دوسرے دھرم کی لڑکیاں بھی سرکشت نہیں ہیں سب سے تاجہ معاملہ پاکستان کے کراچی سے سامنے آیا ہے جہاں مہد چودہ سال کی عیسائی لڑکی کا پہلے اپھران کیا گیا اور پھر جبرن دھرم پریورتن کر آیا گیا دنیا بھر میں ہو ہنگامہ مستا رہا لیکن اپھران کے آروپی عبدالزبار سے ہی رڑکی کا نکاح کر آ دیا گیا اس بات کی جانکاری پاکستانی پترکار نائلہ انعیت نے ٹوٹ کر کے دی ہے ٹوٹر پر نائلہ انعیت نے لکھا ہے کراچی کی چودہ ورشے عیسائی لڑکی ہما یونس کو اگوا کر جبرن اسلام دھرم قبول کر آیا گیا اور اس کے اپھران کرتا عبدالزبار سے اس کی شادی کر دی گئی آٹھوی کی چھاترہ ہما کو ڈیرہ گازی کھان لے جایا گیا اور اس کے دھرم پریورتن اور شادی کے کاغذات اس کے ماتا پتا کو پھیج دیے گئے دوہزار مات دی ماتا پتا کو پہلے پیٹا ہوگی ہوگی آپ کو بتا دیں یہ معاملہ پاکستانی عدالت میں اور عدالت میں سنوائی کے دوران لڑکی کی ماں پاکستان کے ان حکمرانوں سے ہی مدد کی گوہار لگا رہی ہے جو ایسے معاملوں میں آنکھ موندے بیٹھ ہیں پچھلے تین چار مہینوں میں پاکستان سے عرب سنکھیک لڑکیوں کو اگوا کر ان کے جبران دھرم پریورتن کی کئی گھٹنایاں سامنے آ چکی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں سکھ لڑکی کو اگوا کر اس کا دھرم پریورتن کرانے کا معاملہ سامنے آیا تھا یہ معاملہ تھنڈا بھی نہیں پڑا تھا کہ ایک ہندو لڑکی کے ابھران اور پھر اس کی ہتیا کے معاملے میں عمران سرکار کی کافی فضیحت ہوئی اور اب مہین چودہ سال کے عیسائی لڑکی کو اگوا کر کے اس کا دھرم پریورتن کرانے کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے کچھ وقت پہلے پاکستان کی سنسد میں عرب سنکھیک منتری کھیل داس کو ہستانی نے عرب سنکھیکوں کی دردشہ بیان کی تھی کھیل داس نے پوری دنیا کے سامنے خود قبول کیا تھا کہ پاکستان میں عرب سنکھیکوں پر جلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا خاص کر ہندووں کو تارگٹ کیا جا رہا جیسل پاکستان میں بی ڈی ایس کے فائنل ایئر کی لڑکی کی لاش ملی تھی جس پر بربرتہ کے نشان تھی اسی مدے کو عرب سنکھیک منتری نے پاکستانی سنسد میں اٹھایا تھا کب تک ہوتا رہے گا کبھی ہماری پائل کو آگواہ کیا جاتا ہے کل ہماری بچی جو بی ڈی ایس کی فائنل ایئر کی شاگرد تھی اس کو مدر کیا گیا ہے چانکا میڈیکل کالیج میں ہم کب تک ہندو یہاں پہ لاش اٹھاتے رہیں گے کب تک ہمارے مندر جلتے رہیں گے ہم یہ بات یہ گھر کا مسئلہ ہے یہ اس ملک کا مسئلہ ہے سوچئے پاکستان میں عرب سنکھیکوں کی استطی کیا ہے کھیل داس کو ہستانی نے سنسد میں بتایا تھا کہ پچھلے تین چیار مہینے میں 20-25 لڑکیں آگوا کی گئی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں کئی معاملے سامنے آئے ہیں جس میں ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں پر خوب جلم ہوا ہے ہم یہ بات یہ گھر کا مسئلہ ہے یہ اس ملک کا مسئلہ ہے یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ صرف ہم سے ہو رہا ہے یہاں پہ مسجدوں پہ بھی حملے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے جو لال کلندر پہ بھی حملہ ہوا ہے تو یہ یہ ایک سوچ ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سندھ میں صرف گھوٹ کی اور عمر کوٹ میں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آگ پوری سندھ میں جلے گی پھر اس کو روکا جائے اس کو شیرز لیا جائے اور ان چند لوگ ہے سر میں آپ کو بتا دوں سندھ کے لوگ بڑے پیار کرنے والے وہاں چند لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ان کی آواز کو دبائیں دراصل پاکستان کے سندھ پرانف میں ہندو اور سکھ سمدائے کے کافی لوگ رہتے ہیں خاص کر وہیں ان بارداتوں کو سب سے زیادہ انجام دیا جاتا ہے یہ پاکستان میں لپسنکھینگوں کا حال ہے ایسے میں اگر ہندوستان کی سرکار ناگرکتہ بل کے ذریعے ستائے کے لوگوں کو شرم دیتی ہے تو پاکستان کے مکھیا عمران خان کس موسیدھارمک بھید بھاؤ کی دعائی دے رہے ہیں پیرو ریپورٹ انڈیا نیوز سنسد میں ہندو شرماناتیوں کے لیے بل پاس ہوا تو پاکستان سے آئے شرماناتیوں میں خوشی کی لہر سامنے آئی وہیں انڈیا نیوز کی کئی ٹیم الگ الگ پاک ریفیوجی کیمپوں میں گئی جہاں سامنے آیا پاکستان میں پنپتے نرکستان کا اصلی چہرہ ایک ریپورٹ دیکھئے اس پر پاکستان میں الف سنکھکوں پر دن بہ دن بڑھتے اتیچار اور زیادتی کے چلتے بھارت آئے شرماناتی خوف میں ہیں وہ واپس پاکستان جانے کے نام سے سہم اٹھتے ہیں کوئی اپنی بہن بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے پاکستان سے بھاگا تو کوئی دھرم پریورتن کے ڈر سے پاکستان سے ہندوستان آ گیا جو اب پاکستان کا نام سن کر کام اٹھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سرکار کا نیا بل زندگی کا بھروسہ لگ رہا ہے سنسودن بل ناگریتا کا ہچل لائنی کیاپ کا رسوان پاس ہو گیا اس سے پاس ان کے پاس سے کیا کچھ رہات مل سکتی ہے اور بل پاس ہو گیا تو ہمارے لئے سرکاری کام ہے جو سرکاری سویدہ جو بھارتی ناگریتا کو جو مل رہی ہے وہ ساری سویدہ ہی ہمارے کو مل جائے مودی سرکار ناگریتا سنشودن بل لے کر آ رہی ہے اس سے ان لوگوں میں اب ناگریتا ملنے کی امید جگی ہوئی ہے کئی سالوں سے پریوار ہندوستان میں رہ رہے ہیں انڈیا نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں آلپسنکھیکوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور اتیچاروں کو لے کر اپنا درد بیان کیا اپنے بھارت میں ہم آجاد ہے ہم پاکستان میں تھے جیسے جیل میں بند ہوتے ایسے ہماری نیانی شانی بند رہتے تھے گیٹی سے باہر نہیں جاتے تھے سار سار پردہ کر کس بجار میں جاتے تھے بچے بیمار ہو جاتے تھے دوادار ادھر آجاد ہے صبح شام ہم مارکٹ میں جاتے تھے تو وہاں جو سبجیکٹ ہوا کرتے تھے سبجیکٹ کچھ چیز کی ہوتے تھے اسی چیز کی تو ہوتے تھے اسلامیات معاشر تیلوں وغیرہ ان میں کیا ہوتے تھے ان کے نبیوں کی چیزیں ہوتی تھی اپنا کلمیں کلمیں ہوتے تھے جبکی اگر آپ کی اچھا نہیں ہے کہ اگر آپ لینا نہیں چاہتے پھر بھی آپ کو سبجیکٹ اپنا پڑنا ہی پڑے گا سبجیکٹ کی رہی بات یہ ہے اگر ہم دھرم کی بات کریں تو کیا دھرم پرورتن کی بھی کوشش سن کی طرف سکھی جاتی سر وہ تو کہتی ہیں کہ اللہ تمہیں جنت دے گا پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو جنل نصیب ہوئی ہم بھی جانتے سبے شام ہم جاتے تھے مارکٹ میں تو جیسے پرچے کچھ بھی راشن جو بھی لے 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 جاتے تھے تو سب سے پہلے چھوڑتے ہوئے یہ کہتے تھے تم کلمہ پڑو ہاں تم کلمہ پڑو کہتے تھے ہمارا مذہب نہیں ہے نہیں تمہارا جو بھی مذہب ہو اگر تم ہندو چاہے سکھو تم کافر ہو اگر مسلمان مومنان بن جاؤگے تم تو سنا آپ نے پاکستان میں یہ لوگ قیدیوں کی طرح رہتے ہیں اپنی بہن بیٹی کے گھر سے باہر جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ پاکستان میں آلپسنکھوں کے ساتھ بددر سلوک کیے جاتے ہیں لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کا دھرم پریبرتن کرا دیا جاتا ہے اور یہی بات دیش کے گرہمنتری نے ناغرکتہ بل پر بحث کے دوران بھی زور دے کر کہیں کہ جن دلیت بھائیوں کو وہاں پر ایک اس پرکار کے گھنوں نے مقصد سے یہاں نے آنے دیا گیا وہ آ جاتے ہیں تو ان کو ناغرک بنانے کا ڈل ہم لے کر آئے مانے بار حریسی سوڑا جو راجستان کی بورڈر پر آئے ہیں انہوں نے بھی اسی پرکار سے آنند بھرک کیا بانگلہ دیسی ہندو سرنہارتیوں کے ساتھ کام کرنے والی ایک سنسطہ نکھیل بانگ ناغرک سنگنے بھی وہاں کہا کہ ہم پر وہاں جو پرطار نہ ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں پرطا یہاں ایک بعد اب تک بھارت سرکار سندھیوں یا تیبیتیوں کی طرح ہمیں کیوں نہیں سوکار اب تک آجم موڈی جی کا دنیوات کر رہے ہیں کہ ہمیں سوکار پاکستان سے آئے شونڈارتیوں سے بات کرنے کے بعد ہماری ایک ٹیم ڈلی کے مجنو کا ٹیلا ریفیوجی کیمپ پہنچی ایک بار پھر مایوس چہروں کے پیچھے کا درد چھلک آیا پاکستان میں ہر پل ان لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا تھا گھروں سے باہر مہلائیں موہ ڈھک کر نکلتی تھی بچیوں کو پڑھائی کے لیے سکول بھیجنے میں ڈرتے تھی ہندوستان میں یہ شرنار تھی چین سے غزر بسر کر رہے ہیں یہ لوگ واپس پاکستان کسی بھی قیمت پر نہیں جانا چاہتے وہاں دکھتے ہیں بہت تھی وہاں آتم گادی بہت تھا بہت دکھتے ہیں وہاں تھی جو کتباری کرتے تھے پیسے کسانوں کو نہیں ملتے تھے وہاں پہ پاکستان سے ہندوستان آئے کچھ شرنار تھی ایسے بھی ہیں جو اپنے پریوار کو چھوڑ اکیلے یہاں آئے ہیں کیونکہ ان کے پریوار والوں کا ویزا نہیں لگ پایا انہیں بورڈر کروس کرنے کی اجازت نہیں مل پائی جو چاہتے ہیں کہ ناگرکتہ بل کے بعد ایسے تمام سطح لوگوں کو ہندوستان میں شرع ملے سکون کی زندگی نصیب ہو گیورو رپورٹ انڈیا نیوز یہاں وقت شور سپرک ہے آپ دیکھتے رہے انڈیا نیوز